السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ہندوستان اور عالم بھر کے قابل صد احترام حلقہ میوات اور ان کے جملہ معتقدین و محبین کے نام اہم پیغام آج مورخہ سترہ فروری جبکہ حلقہ میوات کے انتہائی معتبر حضرات کی مضبوط نمائندہ جماعت اپنے محبین و ہمخیال بڑی تعداد کے ہمراہ مہانہ مشورہ مدرسہ عربیہ رائیون جمع ہے اور اپنا موقف پیش کر رہے ہیں کہ اس وقت عالم بھر میں تبلیغی مرکزیت و اجتماعیت کا تقاضہ ہے کہ پاکستان کے ذمہ داران تبلیغ اس مہانہ مشورے میں مدرسہ عربیہ رائیون کی قدیمی حیثیت پر بحالی کا اعلان فرمائیں کہ مدرسہ عربیہ رائیون بدستور مرکز نظام الدین کی شاخ اس کے ماتحت اور اس سے مربوط ہے اور آئندہ تبلیغی اجتماعات اور جوڑوں میں ہندوستان کے صرف انہی حضرات کو مدرسہ کیا جائے گا جو مرکز نظام الدین کے مشورہ سے تشریف لائیں اور یہ کہ تمام انتشار کی جڑ تکمیل عالمی شورہ کے لیے ہر طرح کی کوششوں کو بند کیا جائے گا اس حریظہ کو یہ حضرات ریون کے تقدس اور امن و امان کی مکمل رعائت کے ساتھ پیش فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان حضرات کی یہ مبارک کاوش پایا تکمیل کو پہنچائے کیونکہ حضرات ریون نے اس بارے میں فیصلہ کے لیے منگل صبح تک کا وقت بتلایا ہے ہم عالم بھر کے تبلیغی کام میں مرکزیت و اجتماعیت کے قیام کے لیے کوشاں جماعت علماء اکرام کی جانب سے ان حضرات میوات کی تعلیف قلوب اور تسکین کے لیے ایک اہم پیغام ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جو کہ چند باتوں پر مشتمل ہے نمبر ایک حضرت شیخ القرآن مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے جانشی حضرت مولانا اجمل قادری مددلہ العالی نے تازہ بیان جاری فرمایا ہے کہ پوری دنیا کے علماء حقہ مسجد منگلہ بستی نظام الدین کی عالمی تبلیغی مرکزیت پر متفق ہیں اس کے لیے آپ سنیے حضرت والا کا تازہ کلپ نمبر دو تقریباً ایک صدی قبل مرکز نظام الدین سے اجتماعی سطح پر شروع ہونے والے تبلیغی کام میں اہل میوات کی حیثیت السابقون الاولون کی ہے یعنی پہلے پہل تبلیغ کے لیے بے لوس جان و مال لٹانے والے مبارک لوگ اور سادہ قوم اس طرح امتیاز اور سعادت کو رہتی دنیا تک کوئی نہیں چھین سکتا اور نہ ہی اس کا انکار کر سکتا ہے نمبر تین یاد رکھیں کہ مدرسہ عربیہ رائیونڈ جس کی بنیاد آج سے ستر سال قبل آپ کے آبا و اجداد نے محترم حاجی عبدالوحاب صاحب رحمہ اللہ وغیرہ بزرگوں کے ہمراہ مرکز نظام الدین کی شاخ کے طور پر رکھی تھی آئینی طور پر مدرسہ عربیہ رائیونڈ اسی حیثیت پر قائم ہے اور رہے گا آج تک کبھی کسی اجتماع یا مشورہ رائیونڈ میں اس کی آئینی حیثیت کے بدلنے کا اعلان نہیں ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا انشاءاللہ نمبر چار رائیونڈ کی ستر سالہ تاریخ میں شروع سے آج تک مرکزی سطح کے کچھ بدنصیب حضرات نے اس کی حیثیت بدلنے کی مضموم کوششیں ہر دور میں ضرور کی ہیں کہ کسی طرح رائیونڈ مرکز نظام الدین کے مقابلے میں مستقل عالمی مرکز بن جائے اور اس کی حیثیت نظام الدین کی شاخ والی نہ رہے لیکن یہ کوششیں ہر زمانے میں ناکام رہی ہیں نمبر پانچ ہم آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس وقت رائیونڈ جمع ہیں تو یہ مشورہ بھی ضرور فرمائیں کہ وہ حضرات جنہوں نے تکمیل شورہ کے پرکشش عنوان پر زد کر کے عالم بھر کے تولیغی اتحاد میں درار ڈالی ہے اور یہ مخصوص حضرات ہندوستان اور پاکستان دونوں کے ملا کر دس سے زیادہ نہیں ہیں اور یہی دس حضرات اس سلسلے کے مانسٹر مائن ہیں جنہوں نے پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش میں لوگوں کو ابھارا اور قتل و غارت تک کروا ڈالی آپ حضرات میوات ان سے فردن فردن ملیں اور ارز کریں کہ اس وقت اللہ جللہ شانوہو اور اس کے فرشتے اور تبلیغ کے اکابرین مرہومین کی روحیں اور علماء امت آپ کی طرف متوجہ ہیں کہ کب آپ کے ہونٹ خدا بالا و برتر اور حضرات نظام الدین کے روبرو معذرت کے لیے ہلیں اور کب آپ کی آنکھیں ندامت کے آنسو ٹپکائیں اور کب آپ کے دل دنیا اور آخرت میں اپنے خوفناک انجام سے لرزیں خدا را ہمت کیجئے اپنے اور امت کے حال پر رحم کھائیے ابن آدم خطا کا پتلہ ہے اور بہترین خطاکار توبہ کر لینے والا ہے آپ توبہ کر لیں مرکزیت و اجتماعیت کے دھارے میں آ جائیں مرکز نظام الدین کے مقابل مت بنیں اور تکمیلِ عالمی شورہ پر زد ختم فرما دیں یہ کاوش اور کوشش فردن فردن ہندوستان اور پاکستان کے ان مخصوص دس حضرات پر ضرور ہو جائیں نمبر چھے ان مخصوص حضرات کو امید دلائیں کہ آپ کی ندامت اور توبہ پر مرکز نظام الدین آپ پر لا تثریب علیکم اليوم کا قلم پھیر دے گا کہ تم پر کوئی الزام نہیں اور آپ حضرات تبلیغ میں جس جس پوزیشن اور حیثیت پر ہیں اسی پر آپ کو قائم رکھا جائے گا تبلیغ کے مرکزی محول سے نہیں نکالا جائے گا آپ کے لئے مرکز کے دروازے حسب سابق کھلے رہیں گے کیونکہ مرکز نظام الدین کی قدیمی ترتیب اور مزاج اخراج کا ہے ہی نہیں بلکہ اس کا مزاج تو دشمن نوازی کا ہے اور آپ تو اپنے ہیں بالکل اپنے صرف دشمن شیطان کے جھانسہ میں آگئے اور پھر تائم ہو رہے ہیں اللہ تعالی حامی و ناصر ہو کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ وہ مخصوص دس حضرات آخر کون ہیں تو یاد رکھئے جو حضرات فردن فردن ان حضرات کو معذرت کی طرح متوجہ کر سکتے ہیں انہیں ان کا بخوبی علم ہے اور جو حضرات اس سلسلے میں صرف دعائیں کر سکتے ہیں تو انہیں اس کے علم کی ضرورت نہیں کہ وہ کون کون ہیں رہا یہ کہ ہم اس کا اظہار کیوں نہیں کر رہے تو من سطرہ مسلمان سطرہ اللہ جو کسی مسلمان پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالی اس پر پردہ ڈالیں گے آمین یا رب العالمین فقط والسلام نمائندہ مرکزیت و اجتماعیت کے لئے کوشن جماعت علماء کرام پاکستان ادنا نوکر اور خادم مدرسہ عربیہ رائیوین بندہ عبد المعید ملتان پاکستان